السلام علیکم سامین میں ہوں محمد عمر اپنے یوٹیوب چیرنگ کریٹیف عمر کے ساتھ سامین آج میں آپ لوگوں کو شداد کی جنت کا قصہ سنانے جا رہا ہوں ان لوگوں کا تعلقوں میں آت سے تھا اور وہ عرم نام کی بستی کے رہنے والے تھے وہ بستی برے برے ستونوں والی تھی اماد جماعی امت کی اور امت کی معنی ستون کی ہے آت کے نام سے دو قومیں گزری ہیں ایک کو آدھے قدیمہ یا آدھے عرم کہتے ہیں یہ آدھ بن غوث بن عرم بن سام بن نو کی اولاد میں سے تھے ان کے دادا کی طرف منصوب کر کے ان کو آدھے عرام بھی کہا جاتا ہے اپنے شیر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا ان کا وطن ادن سے متصل تھا ان کی طرف سے حضرت بود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے لیکن قومیں آدھے کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت بود علیہ السلام حضر موت کی طرف مراجعت کر گئے ان کی رہائش احکاف کے علاقے میں تھے حضرت بود علیہ السلام کی وفاد نیہائی پر ہوئی احکاف پر ہسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت اتا فرمائی تھی ان میں ہر شخص کا قد کم از کم برہ گست کا ہوتا تھا طاقت کا یہ حال تھا کہ برے سے برہ پتر جس کو کوئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جا جلال والے ہوئے وہ دونوں بھائی تھے ایک کا نام شدید تھا جو برہ تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا یہ دونوں وسی علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمال لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے عادہ عرم کا قصہ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروش تک پہنچایا دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزارتے اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور و متقبر کر دیا کہ اس نے خدای کا دعویٰ کر دیا اس وقت کے علماء و مسالحین نے جو صاحب کے انبیاء کے علوم کے وارش تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے دھرایا تو وہ کہنے لگے جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا تو کوئی کسی کی خدمت و عطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصوب کی ترقی کے لئے کرتا ہے یا دولت کے لئے کرتا ہے مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں حضرت بودھ علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سوط سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی عطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حاصل ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ گیمتی ہے اس نے پوچھے یہ جنت کیسی ہوتی ہے اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیائی کرام کی دعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں جدات کی جنت چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے ایک سو مدبر افراد کو بلایا ہر ایک کو ایک ہزار آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نکتہ نظر اور پسند سمجھا دی اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ناہرین کو ادن بجوانے کا حکم دیا علاوہ ازے اپنے کلمروں میں سب حکمرانی کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے انتیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ ادن کے متصل ایک مربع شہ جنت جو دس کو چورا اور دس کو اس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا اس کی بنیادیں اتنی گہری خودوائیں کے پانی کے قریب پہنچا دیں پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بروا دیا جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی انتوں کی دیواریں چنی گئیں ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گھس کے حساب سے سو گھس قرار کی گئی جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں تھیرتی تھی دو شیر کی چار دیواری بنائی گئی اس کے بعد چار دیواری کے اندر ایک ہزار محل تعمیر کیے گئے ہر محل ایک ہزار ستونوں والا تھا اور ہر ستون جعورات سے جروع کیا ہوا تھا پھر شیر کے درمیان میں ایک نیر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نیر سے چھوٹی چھوٹی نیریں لے جائی گئی ہر محل میں ہوز اور فوارے بنائی گئے ان نیروں کی دیواریں اور فرش یکوت زمرد مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی نیروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائی گئے جن کی جرس سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے ان کے پھل موٹی و یکوت اور دسرے جوائی راہ بنوا کر ان پر تانگ دیئے گئے شیر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زفران اور انبر و گلاب سے سیکل کیا گیا یکوت و جہارات کے پھر صورت پرندے چاندی کی انٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا سارے شیر میں ریشب و زردوزی کے کالین بچھا دی جائے پھر نیروں میں سے کسی کے اندر میتہ پانی کسی میں شراب کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شرابت جاری کر دیا گیا بازاروں اور دکانوں کو کم خواب و زربفت کے پردوں سے آراز تک کر دیا گیا اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مزغول ہو جائے اور یہ کہ اس شیر کے تمام باسیوں کے لیے ہر نوہ و قسم کے پھل میوے انچاد ہیں بارہ سال کی مدت میں یہ شیر جب اس سجاوت کے ساتھ پیار ہو گیا تو تمام امرہ اور ارکان قلت کو حکم دیا سب اسی میں آباد ہو جائے پھر شہداد خود اپنے لاو لشکر کے امرہ انتہائی تکبر اور قرور کے ساتھ اس شیر کی طرف روانہ ہوا باز علماء و سالحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے پر ان سے تتنا و تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے ٹکانے اور زلیل ہونے کا کہہ رہے تھے میری قدرت بدولہ تم نے دیکھ لی جب قریب پہنچا تو تمام شیر والے اس کے استقبال کے لیے شیر کے دروازے کے باہر آگے اور اس پر ضرور جواہر جواہر چھاور کرنے لگے اس نازوہ عدا سے چلتے ہوئے جب شیر کے دروازے پر پہنچا روایہ تھے کہ ابھی اس سے گھوڑے کی رکاب سے ایک باؤ نکال کا دروازے کی چوکات پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ماں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کرے ہوئے دیکھا اس نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں ملک الموت ہوں پوچھا کیوں آئے ہو اس نے کہا تیری جان لینے شداد نے کہا مجھ کو اتنی محلت دے کے میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں جواب ملا مجھ کو حکم نہیں کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں جواب ملا اس کی ابھی اجازت نہیں جنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکات پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے برے زور سے ایک پولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی آلی شان جاوتوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا قرآن پاک میں ان کا ذکر اس طرح ہوا ہے ترجمہ ووجی و علم کے برے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مان کچھ شاندار نہ آتا شداد اور اس کی جنت کا انجام معتبر تفاصیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے حلاق ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اجل کر دیا گیا مگر کبھی کبھی رات کے وقت ادن اور اس کے اردگرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن کلابہ جو صحابی ہے اتفاق سے ادھر کو چلے گئے اچانک آپ کا ایک انت بھاگ گیا آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے جب اس نے جب اس کے منواروں اور دیواروں پر نظر پری آپ بے ہوش ہو کر گر پر ہیں جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں اسی کفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے اس کے اندر نہرے اور درگ بھی جنت کی طرح تھے لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں پرے ہوئے خود جہا اور رات اٹھائے اور واپس چل گئے وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشک میں پہنچے حضرت عمیر معاویر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے وہاں جو کچھ ماجرہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا حضرت عمیر معاویر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بلکل بیداری میں دیکھا تھا پھر اس کی ساری نشانیاں بتائی کہ وہ ادن کے پہار کی فلاہ جانب اتنے فاصلے پر ہیں ایک طرف فلاہ درخت اور دوسری طرف ایسا کنواہ ہیں اور یہ ورات ویاقوت نشانی کے طور میں وہاں سے اٹھا لیا جب عمیر معاویر رضی اللہ عنہ نے یہ ماجرہ سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے پھر اہلِ علم حضرت سے ہی اس بارے میں معلومات حاصل کی گئی کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی انتے سونے چاندی کی ہو علماء نے بتایا کہ ہاں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اس آیت میں عرمِ ذات الاماد یہی شہر ہے مگر اللہ تعالی نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ریا ہے علماء نے بتایا کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری عمت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قدر سرخ رنگ کا ہوگا اس کے عبروں اور گردن پر دو تل ہوں گے وہ اپنی ان کو دھونتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کی عجائی بات دیکھے گا جب حسن عمیر معاویر رضی اللہ عنہ نے یہ ساری نشانی حسن عبداللہ رضی اللہ عنہ بن کلابہ میں دیکھی تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے